رحیم یای خان پولیس نے ہنی ٹرائپ کی کوشش ناکام بنا دی گراجی سے تعلق رکھنے والے پانچ نوجوان بازیاب نوجوانوں نے سستی جانور خریدنے کے لیے کچھے کا روح کیا سید حارون کے مطابق بڑو براش پر ڈاکو نے گھیرا کر لیا کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں تیز بارش ندی نالوں میں تغیانی زمینی رابط منکتہ ہر طرف پانی ہی پانی سڑکیں نالوں کا منظر پیش کرنے لگی درہ زنگی میں قیمتی فصلے پانی کی نظر مالی نقصان پر کسان پریشان بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا ملتان میں نشیبی علاقوں گلیوں سے نقاسیاں ممکن نہ ہو سکی پرانا لکڑی منڈی چوک اور ملہکہ علاقے زیرہ ٹریفک کی آمد و رفت متاسے شہریوں نے نقاسی آپ کے لئے انتظامات کرنے کا مطالبہ کر دیا جنوبی پنجاب میں بارش کے بعد موسم خوشکوار گرمی اور حبس کا زو ٹوٹنے سے شہریوں نے لیا سکہ سانس ملتان بہاولپور رحیم یارخان اور دی گئے شہروں میں بادل برسے بارشوں کا سلسلہ 6 اگرس تک جاری رہنے کی پیش گئی بہاولپور میں گیسٹوں کی وبائی صورتحال برقرار گرمی کا زو ٹوٹنے کے باوجود 149 مریض ریپورٹ سرسادی کباسی سبتال 115 وکٹوریہ سبتال میں 24 مریض لائے گئے شہریوں کے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت ملتان میں اشہ خور و نوش کے دام بے لگا مدرک سات سو لیسن چار سو پچاس و ٹواتر ایک سو پچاس روپے کلو عام دو سو اسی سے تین سو ستہ سیب چار سو روپے کلو دستیار پرائس کنٹرول کمیٹیاں گرہ فروشی روکنے میں ناکہ ڈیفٹی کمیشنر لودھرا خود ساکتہ مہنگائی پر کابو پانے کے لیے متحرک نیلامی کے عمل کا جائزہ لینے سبزی اور پھل منڈی پہنچ گئے قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے نیلامی کی نگرانی کی مارکٹ کمیٹی کو فوری ریڈ لیسٹ جاری کرنے کے احکامات عوام کو ریلیو کی فراہمی کے لیے اقدامات کیڑ اور پکا جو بخاری میں سستہ ریڈی بازار قائم اسسٹن کمیشنر ارم شہزادی کا کہنا ہے شہری ارزا نرخوں پر اشیاء خرید سکیں گے یہ ریڈ لیسٹ کے خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی اور ٹک ٹو کی فیس میں اضافہ کا معاملہ ملدان میں کچہری چوک پر وقلہ کا تیسرے روز پی دھرنا ڈسٹ اگباد نے کال جنرل باڈی کا اجلاس طلب کر لیا آئندہ کا لاحے عمل طے کیا جائے گا سی او ایڈوکیشن میہ والی کا مختلف سکولوں کا دورہ ملک تاری کا باس کہتے ہیں گرمی میں سکولوں کو تاتیلات ہوتی ہیں سکول کھلنے سے قبل صفائی کے لیے اقتماد کیے جاتی ہیں سٹاف کی کمی بھی پوری کی جائے گی مزفرگر میں بارش کسانوں کی چہروں پر خوشیاں لوٹائیں بارش دھان اور سبزیوں کے لیے فائدہ مند ہے دھان کو عام فصل سے پانی کی زیادہ ضرورت ہے ان دنوں بارش خات کا کام کر رہی ہے ڈی جی خان کے شہریوں کے لیے خوشخبری رکن صوبائی اسمبلی حنیف پتافی کہتے ہیں سیوریش کا پچاس سالہ دیلینہ مسئلہ حل ہو جائے گا ڈریم پروجیکٹ کے تحت پاکنی کو آباشی کی قابل بنایا جائے گا حواس کے راہنمائے اسماعیل حنیہ کی شہادت مزفرگر پریس کلپ کے سامنے اسرائیل کی خلاف مظاہرہ شہریوں کی قصیت ادات میں شرکت مزمتی بینرز اٹھا رکھے تھے موسیقی